نمسکار اسلام علیکم ست سرکال جائے جولیلا میں ہوں جی پرین مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کے وزیراعظم جناب نرندر موڈی امریکہ اسٹیٹ وزٹ پر گئے ہوئے ہیں اور اسٹیٹ وزٹ یہ جو ہے امریکہ کی موڈی کی اسٹیٹ وزٹ اس میں سٹیکس بہت ہائے ہیں امریکہ کتنی جناب موڈی کو عزت دے رہا ہے شاید ہی اس نے تاریخ میں پہلے کسی کو دی ہو کہتے ہیں کہ اس مرتبہ وہ کانگریس کو مطلب جوائنٹ سیشن آگ پارلیمنٹ کو ایڈریس کرے گا اور یہ احزاز امریکہ نے آج تک صرف تین لوگوں کو دیا ہے پہلے کے زمانے میں چرچل تھا اور پھر نیلسن منڈیلا اور اس کے بعد ابھی یہ جناب موڈی ہیں پہلے بھی وہ جو ہے ایڈریس کر چکے ہیں جوائنٹ سیشن آگ پارلیمنٹ سے اس مرتبہ وہ پھر کریں گے ہاں تو ہم عرض کر رہے تھے کہ کل وہ نیو یارک میں پہنچے اور نیو یارک میں انہوں نے کل انٹرنیشنل یوگا دے تھا پوری دنیا میں تو وہاں پر انہوں نے اقوام متحدہ میں جو کامن سیشن ہوا یوگا کا اس میں بھاگ لیا اس میں اس نے حصہ لیا یہ ہے بھارت کا سافٹ پاور کیا کچھ بھارت نے دنیا کو نہیں دیا ہے آئیورویدہ یوگا اور بھی کئی چیزیں اچھا اس کے بعد پھر جناب موڈی کا جو کارپوریٹ بگ وکس ہیں ان کے ساتھ ملنا شوا حقیقت یہ ہے کہ کل آج مطلب ساری آج مطلب 22 کو وہ واشنگٹن جائیں گے تو واشنگٹن میں پھر ان کی جو مصروفیات ہیں وہ سرکاری ہو جائیں گے جناب جو بائیڈن کے ساتھ ان کے مذاکرات ہیں اور پتہ نہیں کتنے ایگریمنٹس ہیں معاید ہیں جن پر دستخط کرنے ہیں تو اسی لئے کل کا دن انہوں نے موڈی صاحب نے نیو یارک میں جو کے فیننشل کیپیٹل ہے امریکہ کی وہاں پر انہوں نے کارپوریٹ بگ وکس سے ملاقات کی اور ظاہر ہے اس میں سب سے زیادہ نمائیان جو سرے فہرست نام آتا ہے وہ آتا ہے ایلون مسک کا ایلون مسک ایسے تو کچھ روز قبل تو کہتے تھے کہ دنیا کا عمیر ترین آدمی ہے اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ نے یہ ہوتا رہتا ہے شیئر کی جو بھاو ہے نیچے ہو جائیں تو اس کے مارکٹ کیپیٹلائیزیشن کم ہو جاتی ہے ویسے حقیقت میں مالک کی قوت میں یعنی فیننشل پرویس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی وہ ٹاپ پہ نہیں ہے خیر انہوں نے موڈی صاحب سے ملاقات کی اور ظاہر ہے وہ تو بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں جو ہے بات چیت ہوئی اس سلسلے میں ہم تھوڑا اپنے ناظرین کو گوشت گزار کر دیں کہ دو سال کے بل بھی ایلان مسک نے دلچسپی دکھائی تھی وہ چاہتے تھے کہ بھارت میں وہ اپنی الیکٹرک وہیکل ان کی جو ٹیسلا ہے وہ بیچیں حقیقت کیا ہے جناب کہ ان کا الیکٹرک وہیکل ٹیسلا بنانے کا کارخانا چین میں لگاؤں ہے وہ چاہتے تھے کہ وہاں سے بنی بنائی کار بھارت لائی جائے اور یہاں پر بیکی جائے اور وہ کیا کہتے ہیں انگریز میں تو ٹیسٹ دی وارٹرز وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھارت کا اپیٹائٹ کتنا ہے کتنی گاڑیاں بھارت خرید سکتا ہے اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا کہ بھارت میں کارخانہ لگاؤں یا نہیں تو اس وقت کا جو مطلب ابھی بھی وہی ہے نیتین گھڑکری جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہے ہنڈیا کا اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ کام وہی کر رہے ہیں یہ بی جے پی گورنمنٹ میں تو انہوں نے اسے ساپ ساپ کہہ دیا کہ اگر آپ بنی بنائی کار لے کر آئیں گے تو پھر جناب اس کے اوپر تو سو فی سرد کسٹم ڈیوٹی لگے گئے ہاں اگر آپ یہاں پر اسیمبلی پلانٹ لگائیں اور اس میں ظاہر ہے پھر ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہندوستان سے خریدیں کچھ چین سے مگوائیں یا کہیں سے بھی مگوائیں تو اس میں پھر بیس فیصد جو ہے کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے لیکن وہ تو اس وقت اپنے غرور میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں میں تنی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہوں اس نے ابھی پچھلے سال 54 بلین ڈالر میں ٹویٹر کو خریدا اور اسی کا جو ہے اسپیس ایکس بھی ہے اور اسپیس ایکس جو ہے اس کے تھروں خلا میں سیارے بھیجتا ہے یعنی جیسے اسرو کام کرتا ہے جیسے ناسا کام کرتا ہے ویسے ہی اس کا بھی اپنا لانچنگ پیڈ ہے اس کی اپنے راکیٹ ہیں اور دنیا کا پرائیوٹ میں جو بھیجنے والا خلا میں یہ راکیٹ اور سیٹلائٹ ایک نمبر پر ہے اس کی کمپنی سپیس ایکس اور وہ خلا میں سجاہوں کو ٹورسٹ کو بھیجنے کا بھی اس کا پروگرام ہے اس کی جو کمپنی ہے سپیس ایکس تو اسی لیے اس کو اپنا گھممڈ تو ہے اپنے کے اوپر لیکن اس نے جب کہا کہ نہیں میں تو بھارت میں نہیں بناؤں گا تو نتین گھڑکری نے ٹکا سا جواب دے دیا اسے تو پھر تو جناب ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ بھارت میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ جیسا چاہیں ہم آپ کی مدد کر اس میں پانی کنیکشن ویدھلی کنیکشن اور پی ایل آئے تو ہے ہی ہے پروڈکشن لینکڈ انسینٹیو جو بھارت میں کئی سالوں سے جاری ہے یہ موڈی گورنمنٹ نے یہ شروع کیا ہے تو اس طرح سے اس کو کمائی ہو سکتی تھی لیکن وہ اپنے حرور میں ڈوبا رہا اور دو سال نکل گئے ان دو سالوں کے بیچ میں ٹاٹا والوں نے کئی موڈل لانچ کیے بجلی کی گاڑیوں کے جسے ٹاٹا ٹائگ ہو رہے ٹاٹا نیکس ہون تو ٹاپ پہ چل رہی ہے اور ابھی ٹاٹا جو بجلی کی گاڑی ہیں ہون کا 80 فیصد حصہ جو ہے وہ ٹاٹا کو مل چکا ہے اب اس کو اکل آئی ہے کو ایلان مسک کو کہ یہ تو 140 کروڑ کا ملک ہے اتنا بڑا مارکٹ میرے ہاتھ سے پسلتا جا رہا ہے اور کتنی گھاڑیاں بھارت میں جو ہے بھارت میں نہیں اس کی ایک انٹرنیشنل سبسی ڈائی بھی ہے جیگوار لینڈ روور جس کے تھرہو وہ لینڈ روور گاڑیاں بیچتے ہیں اور جیگوار جو ہے آ کروز گاڑیاں بیچتے ہیں تو اس کے تھرہو وہ جب اپنی الیکٹرک ویہیکل بیچنا شروع کر دے گا تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ ٹیسلا کو ٹکر دے سکتا ہے یہ دیکھ کر ابھی اس کو سمجھ آئیے تو کل جب ایلون مسک جناب موڈی سے ملا نیو یارک میں تو اب وہ کہتا ہے اور موڈی جو ہے ہمیشہ ہندوستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور ہندوستان کا بھلا کرنے کا سوچتا ہے تو ظاہر ہے جب اس نے اچھے جذبات کا اظہار کیا تو جناب موڈی نے بھی اسے دعوت دی کہ جناب آپ آئیے ہندوستان میں اور آکے سرمائے کاری کیجئے بجلی کی گاڑیوں میں سرمائے کاری کیجئے پرائیوٹ میں جو سب سے بڑی جو پیلس پائنٹ ہے نا وہ ہے ایڈوکیشن کا سٹینڈرڈ یہاں کا ایڈوکیشن کا سٹینڈرڈ دنیا میں نمبر ون پر ہے اور جوان آدمیوں کی بڑی خیپ ہے ہندوستان جوان لوگوں کا ملک ہے وہ بھی پڑے لکھے لوگوں کا وہ بی ٹیک کا انجنیروں کا ڈاکٹروں کا چارٹڈ اکاؤنٹ کا اور مینجرز کا ان لوگوں کی آپ بھی تو دیکھیں جناب امریکا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ان سب کے 90% تو آپ دیکھیں گے ان سب کے چیف اگزی 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 مسک اپنی ٹیسلا کمپنی یہاں پر مینیفیکچر کرنے کا پلان بنائے گا انویشمنٹ کرے گا تو اس سے فائدہ ہی ہو گا اور اس کے ساتھ وہ چاہے تو ہندوستان میں اس پیس ٹیکنولوجی میں بھی اب یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان جو ہے نا وہ کامپیٹیٹو ریٹس پہ لانچ کرتا ہے سیٹلائٹ بغیرہ ناسا کی طرح یا جو فرانس کی میں نام بھول گیا ہوں اس کی طرف سے جو لانچ کرتے ہیں سیٹلائٹ ان کے بھاو بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی لئے بہت سارے خود فرانس کی یا یورپ کی یا امریکہ کی کمپنی جو ہے نا ان کو لانچ کرنا ہوتا ہے کوئی بھی سیٹلائٹ تو اسی لئے اگر وہ چاہے تو ہندوستان میں اپنا اسپیس ایکس کا یہاں پر بھی چاہے تو وہ کام کر سکتا ہے اور تو ہے ہی لیکن ابھی ٹویٹر میں اس کا ہندوستان میں انویس منٹ کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بنایا اور پھر یہاں پر ہم نے بھی دکھا تھا بھارت نے بمبئی سے پونہ تک سننے میں نہیں آیا اور ابھی تو خیر اس کے بارے میں ہم الگ سے ایک پروگرام کریں گے یہاں پر جو آئی آئی ٹی مدراز ہے نا وہ بھی اس پروڑیکٹ پر کام کر رہے ہاں تو خیر ہم آپ کو بتا رہے تھے ناظرین ہاں آپ کو بتا رہے تھے ہم کہ اس کا ایلان مسک کا جو اس پیس ہے نا اس کی طرف سے وہ مو بائیل انٹرنیٹ دیتا ہے وائرلیس جو جیسا ون ویب کے دو مرتبہ بھارت نے 36 سیٹلائٹ لانچ کیے تھے ہم نے آپ کو بتا تھا ون ویب کمپنی ہے انگلینڈ کی اس کی جو کمپنی ہے اس کا نام ہے اس چار ہزار سیٹلائٹ جو ہے خلا میں گھوم رہے ہیں اور ان کے ثرو موبائل کنیکٹیوٹی یعنی انٹرنیٹ کی فیسلیٹی دیتا ہے اس کے بارے میں بھی موڈی نے کہا اس کو ایلان مسک کو آپ چاہیں تو اس فیلڈ میں بھی بھارت میں کام کر سکتے ہیں انہ الفاظ کے ساتھ میں آج کیا پروگرام ختم کرنے کیا آپ سے جازت چاہتا ہوں لیکن بدائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست جس کسی موت موت شکریہ خدا فیس